اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے توفیق ایمند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ویت توفیق آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو لوگ رومانیا جانا چاہتے ہیں کیونکہ اس ٹائم رومانیا یورپ کی واحد کنٹری ہے جو پاکستانیوں کو بے شمار ویزا ایشو کر رہا ہے اور اس موقعے سے کافی سارے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں تو کافی زیادہ لوگ پاکستان سے رومانیا جا رہے ہیں ورق پرمینڈ پر تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیپکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ رومانیا جانا چاہتے ہیں یا پھر رومانیا جانے کا سوچ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن طریقوں سے آپ رومانیا جا سکتے ہیں آج کل لوگ پاکستان سے ڈاریکٹ ورق پرمینڈ پر رومانیا جا رہے ہیں ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے تھرو پندرہ سے بیس لاکھ روپے دے کر اور اس طرح سے کافی سارے لوگ جا بھی رہے ہیں ورق پرمینڈ پر اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ بھی ان ایجنسیز کے تھرو رومانیا جا سکتے ہیں اب وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کنسلٹن کے تھرو جانا چاہتے ہیں 2023 میں جو بھی بندہ رومانیا کے ورق ویزا کے لیے اپلائے کر رہا ہے کنسلٹن کے تھرو 98% اس کا ورق پرمینڈ آ رہا ہے پھر چاہے 6 ماہ لگے یا 8 ماہ ورق ویزا مل جاتا ہے اور جن لوگوں نے 2022 میں اپلائے کیا تھا ان لوگوں کے ویزا لگ رہے ہیں اور جن لوگوں نے جون 2023 میں ورق ویزا کے لیے اپلائے کیا تھا ان لوگوں کو بھی ورق پرمینڈ آنا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ کچھ لوگوں کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے کافی ٹائم سے رومانیا کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے پر ہمارا ورق پرمینڈ ابھی تک نہیں آ رہا اور ان کا کنسلٹن انہیں جواب بھی نہیں دیتا صرف ویٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو زیادہ تر ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی اور بندے کو آپ کا کیس دے دیتے ہیں تو انہیں خود جواب نہیں ملتا آگے سے تو اس وجہ سے بھی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ورق پرمینڈ آنے میں اگر آپ بھی کسی ایجنسی کے تھرو رومانیا جانا چاہتے ہیں تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کیا واقعی بھی لوگ رومانیا جا رہے ہیں اس ایجنسی کے تھرو کوشش کریں جس کنسلٹن کو آپ جانتے ہو اس کنسلٹن کے تھرو اپلائے کریں جو تسلی بخشو ان کی آفیس میں جائیں ان سے ملیں ان کا کام دیکھیں اور لوگوں سے ان کی انفارمیشن حاصل کریں یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایجنسی کتنی پرانی ہے اور کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے اور ان کے سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں اور ساتھی ان کا کافی سارا ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے اگر تو آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں اور آپ رومانیا جانا چاہتے ہیں تو اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اونلائن اپلائے کر کے رومانیا میں جوب حاصل کر سکتے ہیں اونلائن اپلائے کرنے کے لئے میں آپ کو ان جوبز پورٹلز کی لنکس بھی ڈسکریپشن میں دے دوں گا جن کے تھرو آپ رومانیا کی جوبز سرچ کر کے ان میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے اور آپ رومانیا میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان جوبز پورٹلز پر جا کے اپلائے کریں اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے جو سی وی اور کور لیٹر بنانا ہے وہ انگلیش کے ساتھ رومانین لینگوچ میں بھی ضرور بنائیں اور اپلائے کرنے کے وقت آپ ان کو انگلیش اور رومانین لینگوچ میں سی وی سین کریں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کیونکہ رومانین امپلوئرز اپنی لینگوچ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں پھر آپ اپنی فیلڈ کی جوپس میں اپلائے کریں انشاءاللہ آپ کو رسپونس ضرور ملے گا اب بات کرتے ہیں کہ رومانین میں سٹائنکن فیلڈ کے ورکرز کی زیادہ ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہے کنسٹرکشن کا کام اس فیلڈ کے بندوں کی رومانین میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے بعد ہے ریسٹورنٹس ویٹرز جن بندوں کی بھی رومانین میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور جو ویئر ہاؤس کی لیبر ہوتی ہے ان کی بھی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے رومانین میں وہاں جا کے آپ فوڈ ڈیلیوری کا بھی کام کر سکتے ہیں ہے جیسے کہ الیکٹریشن پلمبر کار پینٹر کار میکینک اگر ان کاموں میں کسی ایک کام کا ایکسپیرنس آپ کے پاس ہے تو آپ بھی رومانیا کے لیے ضرور اپلائے کریں کیونکہ ان فیلڈز کے ورکرز کی رومانیا میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اون لائن جوبز میں اپلائے کر کے آپ بھی رومانیا جا سکتے ہیں اپنوں کے لیے روزگار کمائیں اور زندگی میں آگے بڑھیں کامیابی حاصل کریں اب بات کرتے ہیں کہ آپ رومانیا میں ایک منت میں کتنے بیسے کما سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ رومانیا ایک نون شینجن کنٹری ہے جو کہ شینجن زون کا حصہ نہیں ہے ہو سکتا ہے آنے والے دو تین سالوں میں رومانیا شینجن زون کا حصہ بن جائے کیونکہ ایمیگریشن لوگ کے حساب سے کافی چینجنگس آ رہی ہیں رومانیا میں تو ہو سکتا ہے آنے والے سیشن میں رومانیا بھی شینجن زون میں انٹر ہو جائے سیلری کی بات کریں تو رومانیا میں بیسک سیلری ساڑھے پانسو سے لے کر چہ سو یورو ہے ساتھ میں اکوڈو موشن بھی آپ کو آپ کی کمپنی پروائیٹ کرتی ہے اور خود کے پیسے بھی آپ کو آپ کی کمپنی الگ سے دیتی ہے اگر آپ کی کمپنی آپ کو آور ٹائم بھی کرنے دیتی ہے پھر تو آپ ایک منت میں ساتھ سے آٹھ سو یورو بھی کما سکتے ہیں اب یہ آپ کے امپلوئر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنے گھنٹے آور ٹائم دیتا ہے تو یہ وہ آسان طریقے تھے جن طریقوں سے آپ رومانیا جا سکتے ہیں اور روزگار کما سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی ساری انفارمیشن حاصل ہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کا کوئی کسٹن ہو تو کمینٹ کر کے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ